حکومت وقت مدارس بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اپنے فرض پورا نہ کرے تو علماتی اور عوام کی ذمہ داری تو ہم نے تو ایک فرض پورا کیا دوسری بات رہ گئی کہ آپ کہتے ہیں سرکاری لیبریری پر قبضہ کیا یہ روشن خیال ہمارے خلاف مکرہ ہیں تو میں ان سے عرض کروں گا کہ روشن خیالوں کے دائی جناب شدر محترم پر بھیج مشررت صاحب نے کس قانون کس ذاتے کس آئین کے سہت نواز شریف کی حکومت ہتا کر حکومت پر قبضہ کیا کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہیں ملکہ قانون کیا اس کی اجازت دیتا تھا نہیں دیتا تھا تو کس قانون کس ذاتے کے سہت انہوں نے قبضہ کیا آج وہ ہمیں اس قبضے کی بات تو کرتے ہیں تمہارا قبضہ تو دنیا کی خاطر تھا لیکن الحمدللہ طالبات کا قبضہ دنیا کی خاطر نہیں ہے کیوں اس لئے کہ طالبات تو پریشان ہونا پڑا کئی مسائل میں وہ براندوں میں سوٹی رہی وہ آگے بھر کر بہار نہیں نکلی ان پر ایک مرتبہ حملہ ہوا وہ لیبریری کی طرف نہیں بھڑی دوبارہ حملہ ہوا وہ لیبریری کی طرف نہیں بھڑی اس وقت بھی سیکلوں طالبات خیموں میں سو رہی ہیں وہ لیبریری کی طرف نہیں بھڑی ان کے براندوں میں سوٹی رہی سبی کرنی وہ لیبریری کی طرف نہیں بھڑی جب اللہ کی عزمت والے گھروں کا مسئلہ آگیا قرآن کے تقدس کا مسئلہ آگیا تو انہوں نے باہر نکل کر تمہاری اس لیبریری پر سبزہ کر لیا انشاءاللہ تو کیا یہ شرعان نجائز ہے مجاہدین یہی تو کرتے ہیں کہ جب کوئی بات نہیں بنتی تو پھر چیتے مجاہدین کو دی جائے گا کہ کبھی کس عمارت کو قبضہ کر لیتے ہیں ہر جی طور پر اپنے مطالبات منواتے ہیں تو یہ مجاہدات ہیں انہوں نے آگے بر کر جب کوئی صورت کارگرد نہیں ہوئی انہوں نے ہر چیز بے حصر دیکھی تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تم مطالبات ماندو وہ چری جائیں گے مسئلہ مطالبات کا ہے اور جائز مطالبات ہیں کوئی بھی ان میں سے نجائز مطالبہ نہیں ہے سارے کے سارے جائز مطالبات ہیں چار مطالبات وہاں رکھے ہیں اور وہ سارے کے سارے جائز مطالبات ہیں اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس سنگین صورتحال کو جہاں بن گئی ہے حکومت یہ نہ سوچے حکومت بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک سوال کا جواب رہ بھی گیا کہ آپ کی طالبات نے جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کے طالبات نے جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ مقابلے کے لیے گنے لے کر آئیں آپ مقابلے کے لیے چابوں طرف پولیس اور فوج کا پیرہ بکائیں اور طالبات جنڈے بھی نہ اٹھائیں کیا ان کو اتنا بھی جفاق آق حاصل نہیں ہے آخر ان کو بھی جفاق آق حاصل ہے آپ ان کو حملے کی دھنکیاں دیں وہ بیچاری تو جنڈے اٹھا کر آئی ہوئی ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات جو انہوں نے رکھے ہیں جائز مطالبات ہیں اس پر حکومت غور کرے اور مسئلہ کی سنگینی کو سمجھے ورنہ یہ مسئلہ دس آزار طلبہ اور طالبات کا نہیں ملک کے لاکھوں طلبہ اور طالبات کہے اور ان کے مطالب کرور و خامدان کہے اور سکول و کالج کے جوان اور طالبات بھی پیچے نہیں ہیں اور اتجارت پیچھا والے بھی پیچے نہیں ہیں سارے اس مسئلے کا اندر متحد الحمدللہ ہو گئے ہیں نہیں تو انشاءاللہ وقت بتائے گا رب کعبہ کی قسم کہ یہ مسئلہ چوتا نہیں ہے یہ طالبات اور یہ طلبہ اپنی جانوں پر کھیلنے کے سیسے کر چکی ہیں ایک سوال کسی نے کیا کہ جی آپ کے پاس کیا ہے لگنے کے لئے کچھ تو ہونا چاہیے اور ہمارا مفتی رفی عثمانی صاحب مفتی آدم پاکستان نے ہمارے جامعہ میں ایک کانفرس ہوئی تھی مدارس کے لئے اس میں کچھ ایک کلمہ کہا تھا کہ یاد رکھو حکومت والو مدارس مساجد کے تحفظ کے لئے اگر کچھ اور نہ ہو سکا تو ہم اپنی جانیں دے دیں انشاءاللہ تو اسی پر آج طالبات نکل کھڑی ہوئی ہیں اور طلبہ بھی نکل کھڑے ہوئی ہیں اب کشتیاں جلا دی ہیں اب مسئلہ ان کا اکیلے نہیں رہا سنسنہا اس کم ان کا مسئلہ نہیں رہا پورے ملک کے یہ مسئلہ بن چکا ہے اس لئے ان مطالبات کو اور سے سنو حکومت والو اور ان مطالبات کو حل کرو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو مساجد گرائی گئی جسی مسجدیں گرائی گئی ہیں وہ ساری اپنی جگہ دوبارہ اُسی شان و شوقت سے تعمیر کیا اور چونکہ یہ اوپر سے آگر چلتا رہا ہے اور جو اوپر والا اس کی جمداری زیادہ ہوتی ہے اگر مدر پہ کے اندر کوئی قبر ہوگی تو میری ذمہ داری زیادہ ہوگی اس کی ساتھ مسجدیں شہید ہوئی اس کی ذمہ داری صدر پاکستان پر آئید ہوتی ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ تعم کیا جائے ظاہر یہی ہے اس کی صدر پاکستان پاکستان اللہ سے اور قوم سے تیری ریزن ریڈیو پر ماتی ماتی دوسرا مطالبہ کہ یہ ملک شیلہ کفرات کی قربانی سے اسلام کے لیے بناتا اور یہاں اسلام نافذ نہ ہونے کی وجہ سے روز روز نئے مسائل کا دور قرآن نے بھی کہا وَقَاطِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينَ قُلُّهُ لِللَّهُ کہ قتال کرو یہاں تک یہ فتنہ ختم ہو جائے ہمارے ہاں کبھی ایک فتنہ جنم لیتا ہے کبھی بسند کا مسئلہ آتا ہے کبھی دوسرا فتنہ کبھی تیسرا فتنہ تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے قتال کرو یہاں تک یہ فتنہ ختم ہو جائیں دین اللہ کے لیے اور کہاں جہاں جب یہ عراض کریں گے تو اللہ تمہارا کارفاظ ہے نعم المولا ونعم النصیر اللہ بہترین کارفاظ ہے اور بہترین ملت کرنے والا ہے تو یہ ملک چھلا گبرات کی قربانی سے بناتا اسلام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سالانہ لاکھوں مسائل زیادہ ہوتے ہیں لاکھوں مظاہرے ہوتے ہیں جس سے قوم کی طوانائی بھی زائے ہوتی ہے انتظامیہ کی طوانائی بھی زائے ہوتی ہے اور چور اور ڈاکو مضبوط ہوتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت جبکہ عین میں بھی عصہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سپریم اللہ ہوگا اس لیے قرآن و سنت والا نظام عدالتوں میں اور ملک میں نافذ کیا جائے آخری مطالبہ یہ آدھ اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے جو کہ ہماری فوج کا ماتو ہے امام سقوہ جہاد کی سبیل اللہ لیکن کچھ عرصے تھے قرآن بعد کی چار سو آیات اس پر موجود اور ہزاروں حدیثیں اس عظمت والی کیز کو ریڈیو چریدیتاً ذرائع ابلاغ میں دیشتگردی کہا جائے اس عظیم گناہ کے سلسلے کو بند کیا جائے یہ مطالبات جب طالبات نے پیش کیے اور میں نے پڑھے تو مجھے بھی یہ حق معلوم ہوئے تو میں نے اس پر ان اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ ان کے اس مسئلے پر ڈڑھ دے شای اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جائز ہیں کے نہیں آپ ان کے ساتھ رہے کے نہیں اگر جان دینی پڑی جان دیلو گے موت کی اللہ 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 تو میرے دوستو حکومت والوں سنو مسئلے کی سنگینی کا احساس کرو تم بھی مسلمان میں اس کے بعد چند حضرات سے گزارشیں کرنا چاہتا ہوں بہت آج پوڑی لمبی ہوگی مادرت کے ساتھ کیونکہ بات بڑی اہم ہے چند میں پائن پہنٹ پہنٹ پیس منٹ ہی ذاتی ہوگئے تو مادرت کے ساتھ مسئلے کی سنگینی کی وجہ سے یاد دس ہزار طلبہ طالبات کی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ لاکہ طلبہ طالبات کی زندگی موت کا مسئلہ آگیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے کرون و خاندان کی جائے زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر ان کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا اس لیے میں صدر پاکستان سے گزارش کرتا ہوں اللہ نے آپ کو عزت کا مقام دیا ہے عالی مقام دیا ہے حضر مقام دیا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں نے جائز مطالبات رکھے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کے جائز مطالبات ماننے ہم آپ کو تاہیات صدر ماننے لیکن پورے مطالبات ماننے ہوں ایک مطالبہ نہیں پورے مطالبات ماننے ہوں گے ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں آپ سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں مسئلہ دین کہے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان مسجدوں کو نہ گرنے دیتے آپ کا فریضہ تھا لیکن افسوس ہی ہے کہ یہ گر گئے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان جائز مطالبات پر غور کیجئے اور ان کے ماننے کی طرف حل کرنے کی طرف آئیے ایسے ہی نے کور کمانڈروں سے جنرل حضرات سے گزارات سے حکومت کے ارکان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تمہاری شان و شوقت آرزی ہن قریب مرنا ہے جان دینی ہے قبر میں چانا ہے موت آنی ہے موت آنی ہے زلزلے میں ڈیل لاکھ افراد مر گئے کس میں اس میں سوجی افتران بھی مر گئے جب موت آئے گی تو یہ سارے پھول اور یہ سارے منصف اتر جائیں گے خدارہ سوچو اللہ کے گھر گردتے رہیں تمہارے پاس کاقتی کیوں نہیں استعمال کی تم اللہ کو فیامت کے دن کیا جواب دوگے اور چماندو جب محل حضرات حضراء فیامت کے دن اور تمہارا جواب کیا ہوگا یہ اللہ کے گھر گرتے رہے تمہارے گھر کو کوئی ایک عید بھی مارتا اور ایک پتر بھی مارتا تم مرد مرانے پر اتر آتے اللہ کے گھر گرے عظمت والے گھر گرے شان والے گھر گرے قرآن اس کے اندر شہید کر دیئے گئے تم نے اس میں کچھ بھی اس چین نہیں لیا اب تمہاری بیٹیاں کھڑی ہیں تمہاری بہنیں کھڑی ہیں بہنیں تو ہر ایک چیز سے کھوٹی ہیں بیٹیاں سب کیسے کھوٹی ہیں یاد رکھو فوجی حضرات پولیس والوں تمہاری گنوں کا روک اگر ان کی طرف ہو گیا قیامت کیا جواب دو گیا تمہارے پاس طاقت ہی نہ یہ طالبات اگر گنڈے لے کے آج اللہ کے دین کی پقدس کے لئے آج اللہ کی دین کی عصمت کے لئے آج مساجد کے تقدس کے لئے جنڈے لے کے راتوں کو پہرہ دے سکتی ہیں ایک ہزار طالبات کئی دن سے برکے پہن کر ہائی علیت ہے اور وہ رات جن تمہارے حملے کی وجہ سے حملے کی خبریں سن کے ہائی علیت ہوئی گی ہے اور برکوں میں رہتی ہے کہ جس وقت ہی آرز جہاد کا نالا لگے گا باہر نکل جائیں گی اور تمہاری فارسز سے مقابلہ کریں گی تمہارے پاس طاقت تھی تمہارے پاس قوت تھی تم جنرل تھے تم پور کمانڈر تھے تم بطیر تھے تم نے کیوں نہیں دماغ کر کھڑے ہوئے تم نے جنرل صاحب سے کیوں نہیں کہا دیامت کے دن تمہارا کیا جواب ہوگا اب سے اگر نہیں کہا تو اب وقت آ چکا ہے کہ جنرل صاحب سے کہو ہماری بہنیں گھڑی ہیں ہماری بیتیاں گھڑی ہیں ہماری گنو گروہ اس طرف نہیں ہوگا تمہاری گنو گروہ آپ کی گنو گروہ یہاں ان دہنوں کی طرف اچھا نہیں لگتا آپ کی گنو گروہ کفروانوں کی طرف اچھا لگتا ہے آپ تو کبھی کسی کو جہشت گرد چہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ آمن پسند ہو جاتا ہے معاہدے ہوتے ہیں پھر وہ جہشت گرد ہوتا ہے اس کیا آپ سے گزارش کرتا ہوں فوج والے حضرات آپ قوم کی بہت بڑی امیدوں کا مرکز ہیں اور پولیس والے حضرات انتظامیہ کے ارکان آپ قوم کی امیدوں کا معور ہیں لیکن جب آپ صحیح نیج پر چلیں گے قوم آپ کو اپنے سروں کو اپر بفائے گی لیکن جب آپ ایمان تقوی جہاد کی سبی اللہ کے ماتوں سے ہر جائیں گے قوم کی نظروں میں پھر جائیں گے اس کیا اب وقت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے مجھے کسی نے کہا کہ یہ خالی طالبات یہ طلبہ کیا کر رہے گے میں نے کہا اپنی جانیں دے دیں گے اور اس پر داد بنے گی نہیں اگر سہنوں کا خون آ گیا تو اللہ کی قسم یہ نوجوان سے ہی آ رہیں کہ مجھ سے اجازت مانتے ہیں اب سے نہیں کئی سال سے اجازت مانتے ہیں کہ مولا اجازت دیجئے ہم صدائی ہم نے شروع کر دیں ہم نے ان کا بھوکا ہوا ہے یاد رکھو تم سمجھے ہو کہ ہم میں سے کسی کو شہید کر دو کہ مسئلہ بن جائے گا ہم تو نکل کھرے ہوئے ہیں کسیاں جلا کر ہمیں شہادت مل جائے زندگی سے زیادہ عزیز اللہ کی قسم میں اتنا چیز